حضرتِ طیبہ طاہرہ زاہدہ متقیہ والیہ بنتِ حضرتِ قدبِ عالم کے آستانے پہ آکر بیٹھ جاؤ حضرتِ رابیہ حضرتِ رابیہ ثانی آرام فرماہیں ان کا اُر سے پاک بھی آنے والا ان کا بھی ہمیں فیضان مل رہا ہے اس لیے کہ وہاں کی جاروب کشی وہاں کی سجادگی بھی داہیات حضرتِ حافظ صاحب قبلہ کو حاصل رہی اور جو فیضان حضرتِ بوبو صاحبہ سے جاری ہوا وہ بایا ملنمیہ حضرتِ حمید اللہ صاحب تک بھی پہنچ رہا ہے فیضان کو کوئی نہیں روک سکتا میں نے شروع میں ارز کیا تو ماشاءاللہ آپ خوش رسیب ہیں کہ وہ قدبِ عالم جن کی بارگاہ میں سن شریف میبات صوبہِ حریانہ میں جن کا مزارِ اقدس مرجعِ خلائق پنابوا ہے جن کے خلیفہ سرکارِ سلاوا ہیں وہ قدبِ عالم جی ساتھ اتنی بابرکت ہے دنیاِ ولایت میں کہ کچھاوچا شریف کے جنہِ عالی حضرت کہا جاتا ہے حضرتِ علی حسین اشرفی بیا وہاں جارہ کرتے تھے مریدوں نے ارز کیا حضور آپ تو مخدومِ پاک کی اولاد ہیں یہاں کیا لینے آتے ہیں تو حضرتِ عالی حضرت اشرفی بیا فرماتے ہیں فیض حاصل کرنے آ رہا ہوں وہ ہے قدبِ عالم انہی کی شہزادی آپ کے قصبہ فرید نگر میں آرام فرما ہے زمانے بھر میں بری گھر کی شان بیٹی سے مہاکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ارے ضرور یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے وہ بیٹی آرام فرما ہے تو آپ بڑے خوشنصیب ہیں کہ علیاء کرام کی نگری میں رہا کرتے ہیں میرے دوستوں جو باہر بیٹے ہیں ان سے میں ایک بارہ اور گزارش کروں گا آ جائیے آ جائیے اندر ایسی ایسی شخصیتیں روز نہیں آیا کرتی ہیں اب پلا تاخیر نیر برج خطابت فاضلِ زیشان عالمِ نوجوان حضرت علامہ رئیس احمد صاحب قبلہ استاس مدرسہ اسلامی اندرکورت شہرِ میرک سے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف نائے اور اپنے بہترین خطاب سے سابعین کے ذہن و فکر کو منفر و مجلدہ فرمائیں سبھی لوگ بیدار ہیں تو بیداری کا ثبوت پیش کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عرصِ علیمی فیجانِ رادشاہی فیجانِ قادری فیجانِ براہیمی فیجانِ علیمی صاحبِ سجادہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت تیارِ غوث کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے غوثِ آدم کے غلام ہیں سب لوگ تو زور سے بولیے سبحان اللہ اور یہ بھائی صاحب کے بارے میں حضرت ہمیں بتایا گیا کہ دیش سے نہیں بڑھ کے بیدیش سے چل کر پیا ساؤت افریقہ سے اللہ وبر کیا نام ہے آپ کا جناب نشاد جی ارشاد بتا رہے نشاد 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 رادشاہی صاحب سبحان اللہ ہاں یہ دلی بمبئی سے نہیں پڑھے ان کے ذریعے ساؤت افریقہ سے چل کر آئیں نشاد بھائی آپ نظرانہ مت دیجئے بس ایک کام کر دیجئے ہمیں ویدیش کا دورہ کرا دیجئے اب تک ہم ویدیش نہیں گئے میں چاہتا ہوں وہاں آپ عرصِ علیمی منائیں اور ہم حضرت کی بارگاہ میں منع کی پیش کریں کوئی نظرانہ نہیں دوں گا کوئی نظرانہ ہی بلکہ جو یہاں نظرانہ ملے لہا ہے یہ بھی آپ کو پیش کر دوں گا یہ دس بیس روپے ہیں آپ کا ڈالر اس کے سامنے فیل ہے وہ رہی ہے کہ نہیں دیارِ غوث کی مٹی جو سر کا تاز ہو جائے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری میراج ہو جائے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری میراج ہو جائے اور اگر خیرات دینا پند کر دے کربلا والے بہت خوب بہت اچھے یہ حقہ کی طرف سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ماشاءاللہ دیکھیں ابھی آواز ان کی بیٹھے ہوئی ہے لیکن جب یہ کھڑے تو تو آواز بھی کھڑی ہوئی تھی یہ ناز کا اور منقبت کا ماشاءاللہ یہ اجاز ہے دیارِ غوث کی مٹی جو سر کا تاز ہو جائے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری میراج ہو جائے اور اگر خیرات دینا پند کر دے کربلا والے تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے معافی پر حضرت علامہ رئیس احمد صاحب قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ممبر نور پر جلوہ بار علماء زبیل احترام حفاظ اکرام حجاج اعظام قرآن اکرام صوفیاء اعظام سامنے تشریف فرما معزز و مکرم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطین وعلاله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمُ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِقَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَكَارِ خَيْشْ حَيْرَانًا اَغْسْنِي يَا رَسُولَ اللَّهُ سبحانِ بلا سبحانِ بلا پریشانم پریشانم اَغْسْنِي يَا رَسُولَ اللَّهُ نَدَانَمْ جُسْتُ مَلْ جَائِ نَدَارَمْ جُسْتُ مَاوَائِ توئی خُد سازو سامانم اَغْسْنِي يَا رَسُولَ اللَّهُ اَغَرْ رَانِي وَغَرْ خَانِي غُلَامًا اَنتَ السُلْطَانِي اَغَرْ رَانِي وَغَرْ خَانِي غُلَامًا اَنتَ السُلْطَانِي دیگر چیزے نمیدہ نم اَغْسْنِي يَا رَسُولَ اللَّهُ شَحَابِ كَسْنَوَازِكُنْ طبیبہ چارہ سازیکن شَحَابِ كَسْنَوَازِكُنْ طبیبہ چارہ سازیکن مریضِ دردِ عِسْنِي يَا رَسُولَ اللَّهُ مریضِ دردِ عِسْنِي يَا رَسُولَ اللَّهُ عزیزانِ گرامی وَرَفِقًا مِلَّتِ اسْلَامِيَا اَيْهَا مُرَابْ انتہائی عدب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت عقید و جہاں نبی کون و مکان سیاح لا مکان فخرِ آدم و بنی آدم روحی فیدہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالیہ میں جی لگا کر محبت کے ساتھ درودِ پاک کا حدیعہ نشابر کریں بابازِ بلند پڑھیں اللہ حُمَ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ سَلِّمُ صَلُّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آپ حضرات اس عُسِ عَلِيمی میں جلوہ بار ہیں اور غالباً ہندوستان میں کوئی بھی عُرز ہوتا ہے تو مجموعی طور پر اس میں دو طرح کا فیض جاری اور ساری ہوتا ہے عُرز ہوتا ہے اس میں دو طرح کا فیض جاری اور ساری ہوتا ہے ایک فیض مادی ہوتا ہے اور ایک فیض باطنی اور روحانی ہوتا ہے مادی فیض جن لوگوں کو صرف مادی فیض چاہیئے تھا وہ اس کو لے کر کے چلے گئے اور حلق کے ذریعے اس کو پیٹ میں اتار کر کے یا تو وہ چلے گئے ہیں یا محفل سے باہر کیا ہے وہ بھوم رہے ہیں اور جن کو اس مادی فیض کے ساتھ باطنی اور روحانی فیض بھی چاہیئے الحمدللہ وہ محفل میں جلوہ بار ہے اور انشاءاللہ اختتام پر اسی عرص علیمی میں وہ جلوہ بار رہیں گے اور فیض روحانی سے بھی وہ مالا مال ہوتے رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ نعرے تکپیر نعرے رسالت فیضان قادری فیضان رادشاہی فیضان براہیمی علماء اہل سنت حضرت مولانا سید قیسر خالی صاحب پہلی بار شرکت کر رہے ہیں تو اتنی آواز تیز نکل رہی ہے آپ حضرات تو بار بار بارہ شرکت کرتے ہیں لیکن آپ کی آواز میں وہ فیض نظر نہیں آ رہا جو فیض ہونا چاہیئے تھا جو طاقت اس فیض کی ہونی چاہیئے تھی کہ ایک مرد مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جدر کو آواز لگا دیتا ہے تو کیا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے اس کی آواز کو سن کر کیا ہے لوگ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں بتاؤ وہ کون سی آواز تھی جو حضرت سرکار سراوہ میں نے کہا ہے سراوہ شریم میں دی تھی تو غلام کہہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں وہ کون سی آواز تھی حضرت علیم اللہ مولنمیہ صاحب نے دی تھی تو کوئی کہہ دہلی کی سرزمین سے کوئی غازی آباد کی سرزمین سے کوئی بریلی کی سرزمین سے کوئی میرٹ کی سرزمین سے کوئی کلیر شریف کی سرزمین سے یہاں تک کہ کوئی افریقہ کی سرزمین سے آیا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ وہ آواز تھی جو مرد مومن مرد مجاہد کے دل سے نکلا کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آواز نکال کر دکھائیئے اس کے بعد تقریر شروع کرتا ہوں بابا عزبان جواب کیجئے نعرے تک پیر ہاتھوں کو حسن حسین بنائیے نعرے رسالت عرص علیمی عرص علیمی صاحبِ سرجادہ فیضانِ صاحبِ عرص باب 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 اللہ اب آپ نے ایک نعرے کا جواب کچھ حد تک صحیح طور پر دیا ہے تو میں تمہید کے طور پر انہی آپ کے جذبے کو تمہید کے طور پر پیش کرتا ہوں آپ کے یہ جذبات یہ نورانی محفل اور اس حسین محفل کے تمام مناظر اور اس محفل کے تمام شرعہ کا حضرتِ ملن میاں صاحب علیہ الرحمہ کے تمام مریدین اور مریدوں کے حالات یہ کہہ رہے ہیں زبانِ حال سے کہ چاہیں ہوایں کدھر کو روح کر جائیں زمانے کی ہوایں تبدیل ہو جائیں زمانہ کچھ کہتا رہے لیکن ہم اپنے پیر و مرشد کی تربت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ان کی صیرت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ان کے بتاہ ہوئے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ایک رات نہیں اگر ہم نے پیر و مرشد کی یاد میں کئی راتیں بھی جاگنا پڑے تو ہم اسی طریقے سے جاگتے رہیں گے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور شاعر نے جی عطا کریں ساتھ میں اپنی زبان میں یہ کہہ دیا آپ کو دیکھ کر کے انتخاب میں نے کیا ہے جی عطا کریں ان علماء کرام کی سرپرستی ہے اور آپ حضرات کی سماعت ہے اور سرکار سراوہ کا فیض ملن میاں کے در سے اس معفیل میں برس رہا ہے بے شک بے شک شاعر نے کہا اگر آپ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہیں اور حقیقت آپ کے دل میں ہے تو آپ جا کہہ سبحان اللہ الحمدللہ کیا بغیر نہیں رہیں گے خوبیاں حسنِ شرافت ہم بھولانا پائیں گے خوبیاں حسنِ شرافت خوبیاں حسنِ شرافت ہم بھولانا پائیں گے آپ کی نورانی سورت ہم بھولانا پائیں گے جس مرید کو اپنے پیر سے صحیح محبت ہے تو وہ ہاتھ ہلا کر کے کہے گا ہم بھولانا پائیں گے خوبیاں حسنِ شرافت ہم بھولانا پائیں گے آپ کی نورانی سورت ہم بھولانا پائیں گے آپ حضرات نے صاحبِ عرص کو اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھا ہے ان علمہ میں سے اکثر نے دیکھا ہے ایک اس ناچیز میں سنا ہے سن کر کے یہ انتخاب کیا ہے جب سننے کا عالم یہ ہے تو دیکھنے کا عالم کیسا ہونا چاہیے جب سن کر کے سنانے کا جذبہ یہ ہے تو دیکھ کر کے سننے کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے خوبیاں حسنِ شرافت ہم بھولانا پائیں گے آپ کی نورانی سورت ہم بھولانا پائیں گے خوش کلامی خوش مزاجی پاک تینہ پارسا خوش کلامی خوش مزاجی پاک تینہ پارسا پیاری پیاری آپ کی سیرت ہم بھولانا پائیں گے پیاری پیاری آپ کی سیرت ہم بھولانا پائیں گے اور یہ وہ بارگاہ وہ خانقہ ہے کہ جو خانقہ تمام خانقہوں سے یکسر اور مصابی کیا ہے تعلقات رکھتی ہے اور کہہ رشتہ بنا ہوئے ہیں شاید نے کہا ہے وہ کی چھوچا اور بریلی وہ کی چھوچا اور بریلی یاہو کلیر شریف وہ کی چھوچا اور بریلی یاہو کلیر شریف تینوں نگری والی نسبت ہم بھولانا پائیں گے تینوں نگری والی نسبت ہم بھولانا پائیں گے اور جنہوں نے ملن میاں صاحب کو دیکھا ہے مسکراتے ہوئے ان کے شب و روز دیکھے ہیں وہ اس شیر کو ضرور سماعت کریں گے ہر غموں رنجوں علم اور مصیبت کے دور میں ہر غموں رنجوں علم اور مصیبت کے دور میں مسکرانے والی طبیعہ ہم بھولانا پائیں گے مسکرانے والی طبیعہ ہم بھولانا پائیں گے اور آج سے نہیں بلکہ زمانہِ قدیم سے جہاں بھی بات ہوتی ہے وہ بے کی نہیں با کی ہوتی ہے بے وفا کی نہیں با وفا کی بات ہوتی ہے بے وقار کی نہیں با وقار کی بات ہوتی ہے بے عظمت کی نہیں با عظمت کی بات ہوتی ہے بے علم کی نہیں با علم کی بات ہوتی ہے بے عدب کی نہیں با عدب کی بات ہوتی ہے مختصر یہ ہے جہاں بات ہوتی ہے وہ بے کی نہیں باقی ہوتی ہے شاہد نے کہا ہر مرید باوفا رو رو کے کہتا ہے یہی میرے مرشی تیری طربات ہم بھولانا پائیں گے میرے مرشی تیری طربات ہم بھولانا پائیں گے عزیزانِ گرامی ورفیقہ نے ملتِ اسلامیہ آپ جس تقریب میں آج شرکت فرما رہے ہیں اس تقریب کو اہلِ علم اہلِ سنت و جماعت کی اسطلاح میں علماءِ حق کا اہلِ حق کی اسطلاح میں اس تقریب کو عرص کی تقریب کہا جاتا ہے اس پروگرام کو عرص کا پروگرام کہا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم عرصِ علیمی میں جا رہے ہیں تو اس عرصِ علیمی کا مطلب کیا ہے ہم عرصِ راج شاہی میں جا رہے ہیں اس عرصِ راج شاہی کا مطلب کیا ہے ہم عرصِ صابرِ پاک میں جا رہے ہیں اس عرصِ صابری کا مطلب کیا ہے ہم عرصِ عالی حضرت میں جا رہے ہیں اس عرصِ رضوی کا مطلب کیا ہے دیگر آراز میں ہم شرکت شب و روز کرتے ہیں آئے دن کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا عرص کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے یہ آخذ کہاں سے کیا گیا ہے اس کا ثبوت کہاں سے آ گیا ہے کیوں کہ ہے یہ اہلِ سنت و جماعت کے افراد کیا ہے یہ کیوں کیا ہے اپنے بزرگوں کے یومِ وفات کو عرص کہتے ہیں کیوں کیا ہے یہ اس دل جمع ہو کر کے عیسالِ ثواب کرتے ہیں فاتح خانی کرتے ہیں اور ملاد خانی کرتے ہیں نہ تو منقبت کا بیان ہوتا ہے کہیں کیا ہے حضرتِ اللہ مولانا شمز خادری کو بلائی جاتا ہے کہیں حضرتِ اللہ مفتی محمد رحمت اللہ قبلہ مصوائی کو بلائی جاتا ہے کہیں حضرت مولانا کیسر خالی صاحب کو بلائی جا رہا ہے کہیں دوسرے علماء کو بلائی جا رہا ہے شعرہ کو بلائی جا رہا ہے دعوتیں کھلائی جا رہی ہیں لنگن لٹائی جا رہی ہیں تقسیم کیے جا رہے ہیں اس عرص کا مطلب کیا ہے عرص کا مطلب کیا ہے تو آپ سنیئے عرص کا ایک لغوی معنی ہے ایک دشنری میں جو اس کا معنی آتا ہے لغوی معنی لفظی معنی اس کا جو آتا ہے اس کے لرس کے معنی شادی کے آتے ہیں عرس کا معنی آتا ہے شادی اور شادی کے معنی دیکھ لیجئے تو شادی کے معنی آتا ہے خوشی بے سکت اب آپ اس کی جب نسبت کسی بزرگ سے کریں گے تو آپ پھر خوش ہو جائیں گے جب آپ نے کہا عرس علیمی مطلب یہ ہو گیا کہ یہ حضرت علیم اللہ ملن میاں صاحب کی خوشی کا دن ہے جب آپ نے کہا عرس عبراہیمی اس کا مطلب یہ ہو گیا حضرت حافظ شاہ عبراہیم صاحب قبلہ سرکار سرابہ کی خوشی جب آپ نے کہا عرس صابری اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت صابر پاک کی خوشی ہے مطلب کیا ہوا خوشی کس بات کی ہے شادی کس بات کی ہے ان کو فرحت کس بات کی ہے کیا مطلب ہے علیمی خوشی کا کیا مطلب ہے عبراہیمی خوشی کا صابری خوشی کا اور دوسری خوشیوں کا تو سنیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن ایک اللہ کا ولی اور اس کا نیک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر جاتی ہے اس کی سانس کے آمد و رفت بند ہو جاتی ہے ملک المال جب اس کے تروازے پر آ جاتے ہیں اور اس کی روح قبض کر کر کے لے جاتے ہیں تو اس اللہ کے نیک بندے کے لیے اس سے بڑا خوشی کا کوئی اور دن نہیں ہوا کرتا ہے فرحت اور شادمانی کا دن اس دن سے زیادہ اس کے لیے کوئی نہیں ہوا کرتا ہے جس جل اللہ والے کی وفات ہوا کرتی ہے کیوں نہیں ہوتا ہے اس کے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کیوں نہیں ہوتا ہے اس کے لیے اس سے زیادہ فرحت اور شادمانی اور بسرداتوں کا دن اس لیے کہ جن چل وہ کو دیکھنے کے لیے وہ پوری حیات پوری زندگی کوششیں کرتا رہا دعائے کرتا رہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آپ صلی اللہ کہتے کہتے میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام نارے تکبیر نارے رسالہ بھائے جانے اُرسِ علیمی حضرت اللہ رئیس مصاب قبلہ فیضانِ قادری و رادشاہی فیضانِ سرکارِ سلامہ صاحبِ سجادہ حضرت اللہ حمید اللہ صاحب قبلہ سبان اللہ ایک عاشقِ مصطفیٰ پوری زندگی تلپتا رہتا ہے مچلتا رہتا ہے اور یہ دعائیں کرتے رہتا ہے کہ ہم بھی کیا ہے مدینہ جائیں گے آج نہیں تو کل سہی سرکارِ مدینہ ہم کو بھی بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی اس کی ساری زندگی مدینہ تل منورہ جانے کی تمنا پوری نہیں ہوتی ہے وہ خواہ میں دعائے کرتا ہے مالک و مولا اپنے حبیب کے جمالِ جہار آرہ کے دیتار سے مجھ کو مشرف کر دے اور مجھ کے میری میراج عطا فرما دے حبیب کا دیدار ہو جائے گا غلام کی میراج ہو جائے گی لیکن یہ تمنا بھی اس کی پوری نہ ہوئی اب وہ کیا ہے اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے ہوئے کبھی کیا ہے اب علی کی چوکھت پر جاتا ہے دعا کر دو میرے نبی کا دیدار ہو جائے دعا کر دو میرے نبی کا دیدار خام میں ہو جائے کبھی امام صاحب کے پاس کبھی پیر صاحب کے پاس کسی عالم دین کے پاس کسی مفتی کے پاس کبھی اپنی والدہ کے پاس کبھی اپنے والد کے پاس کبھی نیکوکار انسان کے پاس جاتا ہے ایک دعا کر دو دل میں تو منہ ہی ہے عشق انگلائی لے رہا ہے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے مدینے کی حاضری نصیب نہ ہوئی خوام میں مصطفیٰ نہیں آئے خوام میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے ایک عاشق سے پوچھو جب اس کے معشوق کا دیدار نہیں ہوتا ہے اس کا عشق کیسا تڑپتا ہے اس کا دل کیسا مچلتا ہے وہ کیسے کہہ اپنی زندگی کے لمحات کو پورا کرتا ہے ایک عاشق سے ہی پوچھنا ہوگا ایک معاملہ عاشق سے عاشق زان عاشق صادق عاشق صادق سے آپ پوچھو بتاؤ تو سہی جس رات محبوب کا وصال نہ ہو وصل نہ ہو تو تمہاری رات کیسے کرتی ہے تمہارے دن کیسے گزرتے ہیں وہ بتائے گا ایک عاشق مصطفیٰ ساری زندگی مچلتا رہا لیکن تمنا پوری نہ ہوئی دعائیں بس ظاہر کیا ہے دنیا بھی اعتبار سے دیکھنے میں پوری نہ ہوئی تو کیا ہوا موت کا فرشتہ آ گیا جیسے ہی موت آئی اور اس کی روح کفہ سے انسوری سے پرواز کر گئی جب وہ قبر میں آیا تو مدینے سے حبیبِ قبریہ قبر میں تشریف لے آئے اور اپنے غلام کو اپنے غلام کو اپنے جماع دیدارِ جمال جہاں اپنے چہرہِ جمال جمالِ جہاں آرہا کہ دیدار سے مشرف کر دیا اب یہ بندہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے مصطفیٰ کے جمالِ جہاں آرہا میں یہ کھو جاتا ہے دل بھر کے دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے اب کیا ہے جب اس کو پوری زندگی جو نعمت نہ مل سکی موت کے فوراں بعد وہ نعمت مل گئی تو بتاؤ اس عاشق کے لیے اس دن سے زیادہ بڑا خوشی کا دن کون سا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کی آسو بہانے کا سمرہ اور دل سے پکارنے کا نتیجہ دعاوں کی مقبولیت اس نے قبر میں جا کر کے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے اب علماء فرماتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں جب سوالات منکرین کریں گے تو اور ایک کا یک سا حال نہیں ہوگا ہر ایک طرح کا سلوک مصطفیٰ کے ساتھ نہیں کرے گا بلکہ جس کا جیسا ایمان ہوگا جیسا عشق ہوگا ویسے ہی وہ تینوں سوالات کے جواب دے گا جب اس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے تعلق سے منکر نکیر سوال کریں گے مَاكُن تَتَقُولُ فِي حَقِّ حَوَرْ رَجُلُ بتاتو سے ہی ان شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا وہ عاشق مصطفیٰ کہے گا کیا کہتا تھا یہ تو بعد میں ہوگا پہلے مجھے مصطفیٰ کا تواف کر لینے دو اور قبر میں ہی کیا ہے مصطفیٰ کا تواف کرے گا اب بتاؤ تو سہی جو مصطفیٰ کا تواف کر لے گا مصطفیٰ کا دیدار کر لے گا جواب تو خود بخود ہو جائے گا جواب کیا ہے اس کا خود بخود ہو جائے گا کہ اے فرشتوں یہ تو وہ ہیں جن کے دیدار کے لیے عاشق تڑپتا تھا یہ تو میرے آقا ہے یہ تو میرے مابا ہے یہ تو میرے ملجا ہے یہ تو میرے داتا ہے یہ تو محبوبِ کبریاں ہے یہ تو وجہِ کائنات ہے یہ تو سببِ کائنات ہے علتِ کائنات ہے غرضِ کائنات ہے مقصودِ کائنات ہے یہ تو اللہ کے محبوب ہے اور خلق کے ملکوں مختار ہیں ان کے بارے میں بات میں پوچھنا پہلے مجھے تباف کر لینے عزیز آنے گران سمجھ میں آگئی بات اور اس کے معنی آتے ہیں خوشی کے اور خوشی کیسی ہے کیسی خوشی ہے وہ خوشی ہے کہ جو ساری زندگی نہ مل پائی آج وہ موت کے ایک جھکے نے خوشی عطا فرما دی ہے اب یہ خوشی کا معنی شادی بھی کہا جا سکتا تھا کہ شادی علیم اللہ ملنمیان شادی ابراہیمی شادی رضوی شادی اشرفی شادی قادری اور دوسرا اسی کے ساتھ میں جوڑ کر کے لفظ شادی کا لے آتے یا خوشی کا لفظ آجاتا لیکن یہ عربی ہندوستان میں کیسے آگئی عربی کا لفظ کیسے آگیا عرصِ علیمی عرصِ عبراہیمی عرصِ راجشاہی عرصِ رضوی عرصِ عشرفی تو اس لیے کہ سنو جب بندہِ مومن قبر میں جاتا ہے منکر نکیر آتے ہیں سوالات کرتے ہیں اور وہ تینوں سوالات کے جواب دے دیتا ہے تو وہ فرشتِ عربی بولتے ہیں اور قبر میں جانے والا بھی کیا ہے وہ عربی بولتا ہے ابھی آپ قبرستان میں قبر میں نہیں ہے اگر آپ قبر میں چلے گئے تو عربی سیکھ جائیں گے ابھی کہہ قبرستان میں ہے اس لیے عرصِ بھی نہیں تمجھ پا رہے ہیں لیکن اگر آپ کو عربی جلدی سیکھنا ہے تو پھر کہہ قبرستان پر نہیں بلکہ قبرستان میں منو مٹی کے نیچے اگر آپ چلے گئے تو آپ بھی کہہ عربی بولنا سیکھ جائیں گے لیکن آپ ابھی نہیں جانا ابھی آپ کو بہت دین کا کام کرنا ہے اور آپ کو کہہ بھی نیکیاں کرنی ہے اس لیے کہ وہ انسان اچھا ہوا کرتا ہے جس کی زندگی لمبی اور نعمال اچھے ہوا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ نہ بولے اچھی زندگی لمبی عمر اتا فرمائے فرشتے اس سے یعنی جس سے سوال کیا جاتا ہے مییسے مومن کامل جب جاتا ہے اور کیا ہے اس کو سارے سوالات کے جوابات وہ دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نمک نومت العروس لا یوقزو ہو الا احب اہلہ الیہی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ایسے سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے فرشتے اپنی زبان سے عروض جو ماخوز ہے ارس سے وہ بولتے ہیں تو ہم اب ارس کہنے میں کسی اور کی زبان نہیں بلکہ فرشتوں کی زبان بولتے ہیں یہ لفظ کسی اور نہ کہا ہے اہل سنت و جماعت کو نہیں دیا ہے بلکہ یہ تو منکر نقیر فرشتوں نے دیا ہے فرشتوں کا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ایسا ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کیا ہے سنی اہل سنت و جماعت مرد کامل مومن کامل مرد کے وفات کے دن کو ارس کہتے ہیں اس لیے کہ اس دن فرشتے اپنی زبان سے وہ لفظ اس مرد مومن کامل مومن سے کہا کرتے ہیں کہ ایسے سوجا جیسے عروض یعنی دولہا سوتا ہے دلہن سوتی ہے اب اس کو کوئی اس کے عزیز کے علاوہ کوئی نہیں جگہ سکتا ہے عزیز آنِ گرامی ورفیقہ ملت اسلامیہ یہ ارس اس میں آپ شرکت کر رہے ہیں اس کی اصل اور بنیاد تو صرف یہ ہے کہ جس دن اللہ کے ولی اور اس کے محبوب بندے نیک بندے کی وفات ہوئی ہے اس دن میں اس کے قبر کی زیارت کی جائے اور عیسیٰ علیہ سواب کیا جائے یہ ارس کی حقیقت اور اصل ہے اور یہ اصل جو ہے وہ حدیث پاک سے ثابت ہے آپ سے اگر کوئی پوچھے تو بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر ہر سال تشریف لے جایا کرتے تھے شہدائے احد کی قبروں پر ہر سال تشریف لے جایا کرتے تھے یہ لہدہ بات ہے کہ مصطفیٰ جاتے تھے رحمتوں کی بارش کرنے کے لئے رحمتوں کے پھول برسانے کے لئے اور ہم آتے ہیں اپنے خالی دامنوں کو رحمتوں سے بھرنے کے لئے ہم آتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کرانے کے لئے اپنے لئے دعائے کرانے کے لئے اپنے قصوروں کی معافی مانگنے کے لئے اور ان کو قبع بنانے کے لئے مصطفیٰ جاتے تھے ان کی قبر پر رحمتیں ہوتی تھیں اور ہم آتے ہیں تو ان کی قبر پر ہونے والی رحمتوں میں اپنا حصہ لینے کے لئے آتے ہیں اور یہ صرف مصطفیٰ نہیں کیا بلکہ خلفائے راشدی اپنے اپنے زمانے میں شہدائی حد کی قبروں پر حاضری دیتے رہے وہاں پر جاتے رہے سال میں ایک مرتبہ تو ہم بھی سال میں کیا ہے ایک مرتبہ صاحبِ مزار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور قبور کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اسالِ ثواب کرتے ہیں یہ حدیثِ پاک سے ثابت ہے پروردگارِ عالم نے قرآنِ پاک میں اشارت فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کو ساتھ ہمیں سب کو ہونا ہے خود بھی سچا بننے کی کوشش کریں اور اس کوشش کے لیے اس میں کامیابی مل جائے سچوں کے ساتھ ہو جائیں تاکہ ان کی صحبت ان کی معیت اور رفاقت سے پروردگارِ عالم ہمیں بھی سچا بنا دے اور ہمیں بھی اپنا محبوب بندہ بنا لے پروردگارِ عالم ہم تمام کی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور اسے علیمی سے ہم تمام کو فیض یاب فرمائے اس کے فیض ہے پروردگارِ عالم ہم تمام کی حاضری قبول فرمائے استغفراللہ ربی مِنْ کُلِّ دَمْ بِنْ وَاتُوبُ إِلَيْهِ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت